سپریم کورٹ کے مزید 6 ججز کو دھمکی آمیز خطوط موصول سپریم کورٹ کے مزید 5 لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج کو مشکوک خط ملے سپریم کورٹ کے ججز میں جسٹس عائشہ ملک جسٹس محمد علی مزر جسٹس عرفان صادت شامل جسٹس حسن عزر رزوی جسٹس منی وقتر کو بھی خطوط موصول لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نشوی کو بھی مشکوک خط ملا اب تک سپریم کورٹ کے دس ججز کو خطوط موصول ہو چکے سپریم کورٹ کے ججز کو خطوط پر بھی آرسینک پاودر پایا گیا خط سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا گئے تمام خط ایک ہی تاریخ کو آئے تھے کچھ ججز کو اب ملے ہیں ادھر خطوط کی تحقیقات میں پیش رفت چار پوسٹ آفیسز کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سی ٹی ڈی کو مل گئی ملزمان کی شناکت کے لیے ویڈیوز نادرہ کو بجوائی جائیں گی دھمکیا میں اس خطوط ججز کو حراسہ کرنے کی حکومتی سازش قرار تحریک انصاف کا مشکو خطوط کی فوری اور جامع تحقیقات کا مطالبہ ادھر پی ٹی آئی کورٹ کمیٹی کی آلادلیا کے ججز کو خطوط کے ذریعے حراسہ کرنے کی مضمت ججز حراسگی کے ذمہ داروں کے خلاف عبرتنا کارروائی کی ضرورت پر زور ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خطوط پر فل کورٹ تشکیل دینے عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے کے مطالبات کا عیادہ ہم سب نے دیکھا کہ نائیت میں کو اس کی ایک پوری پکچر دنیا کو نظر آئی کہ جو پولٹیکل پارٹیز جب ریزورٹ کرتی ہیں وائلنس کی طرف تو ملک میں کیا ایناکی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے جو چیز ٹی ٹی پی نہیں کر سکی وہ پولٹیکل پارٹی نہیں کرتی سیاسی فیشنزم کی وجہ سے ملک میں عدم استحکام آیا نومائی کو سیاسی دشتگردی کے نتائج دنیا بھر نے دیکھے اسکری تنصیبات پر حملے کیا گئے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا اپکس کمیٹی کے پہلے جلاسہ خطاب ٹی ٹی پی جو نہ کر سکی وہ نام نہاہ سیاسی جماعت نے کر دکھایا اسے سیاسی جماعت نہیں مانتی جو ملک پر حملہ آور ہو نیشنل ایکشن پلان پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل کرنا ہوگا دشتگردوں کی سرکوبی کے لیے ہر طرح کے اقدامات کریں گے پتا چلا ہے کہ پتنگ بازی کی دھاتی دور بھی کی پی سے پنجاب آ رہی ہے چینی باشیدوں کی سیکیورٹی وزیراعظم کا ہر با خود جائزہ لینے کا فیصلہ اداروں کو سیکیورٹی فول پروف بنانے کے لیے اقدامات کی ہدایت وزیراعظم کی ذریعہ صدارت امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے اجلاس شہباز شریف نے کہا دشتگردی کے خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے وزارت داخلہ کو دشتگردی کے خاتمے کے لیے صوبہ ستاون بڑھانے کی ہدایت امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا پاکستانی ہم منصب اسحاق دار سے ٹیلی فونک راپتہ تجارت سرمایہ کاری موسمیاتی تبدیلی ذراعہ سیکیورٹی سمیت اہم امور پر باتشید دو طرفہ تعلقات میں موجودہ مصبت رفتار پر اتمنان کا اظہار تعاون کو مضبوط کرنے کی عظم کا عیادہ غصہ کی صورتحال بحیرہ احمر اور افغانستان میں ہونے والی پیش رفت پر بھی گفتگو پاکستان معاشی بدھالی کا شکار ہے عوام کے مسائل کا حل ہماری ترجیح ہے عوام چاہتے ہیں ہم ان کو مشکل سے نکالیں بلاول بھٹو کا لادکانہ میں تقریب سے خطاب کہا عوامی منڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا عدالت اشلاحات پر کام کر کے عام آدمی کو انصاف دلانا ہے سیاستدانوں کو اپنے دائرے میں رہ کر کام کرنا ہوگا ہائی کورٹ ججز کے خط سے متعلق از خود نوٹس کیس عدالت عظمہ میں سمات کے لیے فل کورٹ تشکیل دینے کی درخواست دائر پاکستان بارک آسل کے چھے ممبران کی فریق بننے کی استدہ درخواست سابق صدر سپریم کورٹ بار نے دائر کی مطن میں لکھا قط کے معاملے کی بھرپور تحقیقات کی ضرورت ہے پاکستان کی معاشی ترقی تیز ہو رہی ہے ورلڈ بینک اور بلوم برگ کے بعد اقوام متحدہ کی پیش گوئی دوہزار پچیس میں مہگائی کی شرعہ میں بڑی کمی کا امکان افرات ازار چھبیس سے کم ہو کر باران شارعہ دو فیصد ہونے کی توقع اقوام متحدہ ایکنومک سروے کے مطابق آئندہ مالی سال حقیقی شرعہ نمو میں دو فیصد سے زائد اضافہ ہوگا سیاسی عدم و استحکام نے معاشی ترقی کاروبار اور شہریوں کو متاثر کیا دوہزار بائیس کے سلاب سے معیشت متاثر ہوئی آئی ایم ایف معاہدے چین سعودی عرب یو اے کی مدد سے معیشت سنبھلنا شروع ہوئی ٹیکس پولیسی انتظام اقدامات اور پبلک گورننس میں بہتری ضروری قرار آئی ایم ایف پاکستان کے ساتھ نئے پروگرام پر باتچیت کے لیے امادہ عالمی مالیاتی ادارے کے اگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس رواں ماہ کے آخر میں متوقع دیریکٹر کمیونکیشن جولی کوزک نے پریس بریفنگ میں کہا سٹینڈ بائی معاہدے کے تحت پاکستان کو تین ارب ڈالر کی ادائیگی ہوگی ایک اشاریہ نو ارب ڈالر پہلے ہی جاری کیے جا چکے وزیراعظم تین روزہ دورے پر آج سعودی ارب روانہ ہوں گے شہباز شریف عمرادہ کریں گے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے سعودی ولی حد سے ملاقات تیہ ہوتے ہی جدہ میں ہم بیٹھک لگے گی ریکوڈک پر سعودی ارب کی جانب سے ایک ارب ڈالر کی سرماکاری متوقع وزیراعظم شہزادہ محمد بن سلمان کو دورہ پاکستان کی دعوت دیں گے خزانہ دفاع خارجہ اور اقتصادی امور کے وزیراعظم سعودی ارب جائیں گے وزیراعظم پنجاب بھی وزیراعظم کے ساتھ روانہ ہوں گے موسیقی 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 کور کمانڈر ہاؤس پشاور میں کیپی کابینہ کے اجلاس پر پی ٹی آئی کے وضاحت مشر اطلاق بیرسٹر سیف کہتے ہیں کور کمانڈر ہاؤس میں کابینہ اجلاس نہیں ہوا ایلیون کور میں کابینہ ارکان کو افتار دعوت دی گئی افتار کے بعد کابینہ کو سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی گئی کہا سیکیورٹی صورتحال قابو کرنا حکومت اور اداروں کی مشترکہ ذمہ داری ہے عوام کے جانوال کے تحافظ کے لیے اپنی فوج کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کیا انڈیا کی فوج کے ساتھ بیٹھیں گے موسیقی موسیقی ٹیمپ آج ختم ہوگا قومی کرکٹرز کل پنڈے میں شیڈول افتار ڈینر میں شرکت کریں گے کاکولا کیڈ میں جاری کیمپ میں انتیس کھلاڑی شریک آج بھی ہلکی پھلکی مشک کی جائے گی موسیقی 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 اماراتی بورڈ کو سینٹرل کانٹریکٹ ختم کرنے کا نوٹس دیا تھا موسیقی 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 غزہ پر اسرائیلی جارہیت اور مقبوضہ بیت المقدس کی آزادی ملک پھر میں جمعت الودا کو یوم القدس کے طور پر منایا گیا شہر شہر اسرائیل کے خلاف لوگ سڑکوں پر آگئے مظاہرے نارے بازی کراچی میں ایم ڈبلی ایم کی ریلی طبوت سینٹر پر جلسہ لاہور میں بھی ایم ڈبلی ایم کا جلسہ اسرائیل کے پرچم نظر آتش فیروس پر روڈ پر بدترین ٹرافک جیم گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی رہیں راول پنڈی اسلام آباد ملتان کوئٹا میں بھی ریلیاں نارے بازی موسیقی موسیقی وزیراعظم شہباز شریف کا خصوصی اور یتیم بچوں کے لیے عوان وزیراعظم افتار ڈینر بچوں نے وزیراعظم ہاؤس کی سیر کی وزیراعظم سے ملاقات میں فرمایشیں کی سوالات پوچھے وزیراعظم نے بچوں کو تحائف پیش کیے بچوں کی وزیراعظم سے دانی سکولز کا سنسلہ بڑھانے کی اپیل وزیراعظم بولے اسلام آباد میں بھی دانی سکولز کا سنسلہ بڑھایا جائے گا وزیراعظم نے بچوں کو کھانا بھی خود پیش کیا صدر مملکر سے چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی ملاقات جنرل ساہر شمشاد مرزا نے ملکی سیکیورٹی صورتحال باری بریفنگ دی آصف زرداری نے سرحدوں کے دفاع ملکی سمازی اور اقتصادی ترقی میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا کہا پورا اتماد ہے فورسز اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز پر کامیابی سے کابو پا لیں گی پی پی ایک سو تین تیس ننگانہ کی سیٹ نون لیگ کو مل گئی حلقے میں دوبارہ گنتی کامل مکمل مسلم نون کے رانہ محمد عرشت چوالیس ہزار انچاس ووٹ لے کر کامیاب پی ٹی آئی ہیماتی آفتہ امیدوار میعاتیف اکتالیس ہزار چار سو اٹھتر ووٹ لے سکے مہنگائی کے سنامی میں عید کی شاپنگ جاری خواتین نے کپڑے جوتے اور چوڑیاں خرید لی ہاتھوں پر رنگ چڑھانے کے لیے مہنڈی کی تلاش سجنے سبرنے کی پک کی تیاری میک اپ کا سامان جمع ادھر عید پر آبائی علاقوں کو جانے والے متحرک ریش اور آور چارجنگ سے بچنے کے لیے ابھی سے بوکنگ چروع مختلف بسٹوں پر ٹکٹس کی ماں ابھی سے بڑھ گئی